موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ فادشہ باز خان منڈی میں لوگوں کو جو بھی لوگ مہنگے داموں اشیاء دیتے ہیں موسیقی 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 مرچے پیشے سے لیں گے ہیں کافی آیا نا دو منٹ دے ہمیں دیکھیں آپ کی وجہ سے چکر لگنے سے اس کی کوریشن ہو جائے گی اگلے بندے کو وہ مہنگ دے گا نہیں بلکل ایسے ہی ہے مگر یہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے دو منٹ صرف نکال لیں مگر یہ بات ہے میں دے کے چلے جاؤں گا آپ ہی چلے جائیں گے آپ اسے گریپ نہیں کر سکتے یہ گریپ ہے نا آپ سر ادھری بیٹھتے ہیں یہ سامنے آفیس ان کا میں آپ کی بات سر سمجھ رہا ہوں یہ سی ہے ہمیں ایڈل کر رہے ہیں ان کی نشاندی ضروری ہے نا اب ایک منٹ دے دیں ہمیں یا رب میں نے دکان بھی نہیں بڑھا چلیں یاد آ جائے گی آپ کو یہ پیچھے دی میں نے آجیں آجیں ابھی دیکھ لیتے آپ سے گپ لگاتے آئیں جی پچاس ہر پر پاؤ کے ساتھ سے پچاس ہر پر مرچوں کے پیچھے لکھ کمالی ہیں صرف پاؤ مرچوں کے پیچھے میرے ساتھ رہی ہے یہ مرچیں یہاں سے لیں ہیں آپ نے ان سے لیں ہیں پکا پکا ہے چاند لی آپ نے شیخ اینڈ کر لیں یہ بھی نہیں پتا آنا کرونا کرونا وہ نہیں مرتے مسلمان اسی وجہ سے نہیں جا بچے حجر ان سے پوچھے میں ان سے لیں ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں ان سے لیں ہیں وہ کرونا کا مذہب سے تعلق نہیں ہے مرچوں پہ رہے نا آپ ساتھ ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں کیا نام ہوگا محمد تاہر تاہر بھائی اتنا پیارا نام ہے آپ کا اتنا سچا خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ والدہ نے اتنے پیار سے رکھا ہے اور آپ نے بھائی جان کو اتنے شریف آدمی لگ رہے ہیں اتنے پڑے لکھے لگ رہے ہیں ان کی باتوں پہ نہ رہے ہیں باتیں نہ کریں باتیں نہ کریں تو پڑے لکھے لگ رہے ہیں تو ان کو آپ نے مرچوں کے پیچھے پچاس روپے ایکسٹرہ ٹھوک دیئے دو سو روپے کلو مرچ آپ دے رہے ہیں بھائی اور فیال صاحب جیسا اتنا سخت افسر اتنا موجود ہے اس کی ناک کے تلے آپ نے جرت کیسے کی کہ اتنے شریف اور موزز آدمی کو اس افسر کے ہوتے ہوئے آپ یہ کام ڈالیں مجھے ذرا سمجھائیں محمد تاہر بھائی یہ آپ کا ڈپارڈیزہ نہیں بیٹھتا ہے یہ سامنے آفیس ہے ان کا آپ دیکھیں ان کا کرتے کیا ہیں آپ ادھر تماشا دیکھیں ذرا ایک منٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مارکٹ کے حساب سے چل رہے ہیں افسر کو تو آنے دے ذرا بات تو سنیں کبھی انہوں نے وزٹ کیا ہے کہ میری ٹیم ادھر گھومے تو کیا کر رہی ہے یہ لوگ کسی کسی آپ سے بیچ رہے ہیں کبھی انہوں نے یہ کیا ہے دفتر میں بیٹھنے تا بات نہیں بنتی یہ ساری جو کر رہے ہیں نا یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا رونڈ ہے ایک باغ ہی ہو جاتی ہے بندہ اپنا بندہ چھوڑ کے پوچھتا ہے یہ کیا ریٹ دے رہے ہیں یہ اسی بات ہے نا جب وہ ہی نہیں نکلتے تو انہوں بیچاروں نے ریزر کمال نہیں میں ابھی دیکھتا ہوں آپ کی کمپلین پر کیا ہوتا ہے ادھر ہی کھڑے رہے ہیں درہ دو منٹ ہاں جی جناب پاہر بھائی یہ کیا کیا آپ نے یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو یہ کیا اختیار رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ابھی ابھی ان کو تین مینے جیل بھیجنے کا اختیار رکھتے ہیں صحیح ہے تین مینے تک جیل بھیجتے ہیں ایک لاکھ تک جرمانہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو کمپلینٹ ہے نا آپ کی بات بڑی ہے مگر ایک چیز ہے اگر جب انہوں نے ویزرٹ ہی نہیں نکیا اب وہ بھی بیچارے ریزر کمالنے کے لیے نکلی ہیں مارکٹ کے راؤنڈ کے ساتھ سے دیکھیں ایک بار کال ہو جائے نا ایک بار کال ہو جائے نا ان کو کہ یار یہ ریٹ سین ہے کہ یہ کبھی نہیں دیں گے تائر بھائی میں واپس لائے تو بھائی جن پیسے جو ان کے واپس ہیں تائر بھائی واپسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہوا کیوں یہ تو ابھی ہم نے شام تائر بھائی یہ تو دیکھیں موزز آدمی ہے ساتھ پیاری سی گڑی ہے پڑی لکھی پیاری بچی ہے وہ تو چلو انہوں نے دیکھیں اپنی قیمتی وقت میں سے شہریوں کے لیے ٹائم نکالا لیکن تائر بھائی آپ نے کیا کام ڈالا یہ کیا کیا ہے ہوا کیسے یہ زبان سے تو نہیں نکل سکتا کہ 50 رپے ایکسٹرا ایک منٹے سارے ایک منٹے آپ اپنا کیس خود ہی خراب کر دیں گے مجھے یقین ہے آپ کیس خراب کر دیں گے آپ کا کیس مجھے لڑنے دیں میں بہتر لڑوں گا آپ شب کر جائیں ہاں جی جناب کیس اپنا خراب کر لیں گے تائر بھائی یہ نوبت کیسے آگئی چکر کیا ہے مجھے سچ بتائیں رولہ کیا ہے چکر کیا ہے یہاں اتنے مہنگے ہیں آٹھ 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 دار پہ کی توڑے ہیں مرچوں کی ایسے میں دلا دیں تو ہوں پیسے واپس دلا دیں تائر بھائی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں پیسوں کا تو انہیں بھی مسئلہ نہیں ہے پچاس ایکسٹرا جب میں ہو یا کم ہو یہ سارے جہان سے جو پرچاس پچاس ایکسٹرا سارے لے گئے ہیں آج وہ کیسے نکلیں گے دیکھو نو ڈی سی ریٹ پہ آپ بیچی نہیں رہے اور اتنے بڑے افسر کے ہوتے ہوئے نہیں بیچ رہے اور وہ افسر بھی آپ کو جو ہے وہ چیک بھی کرتے رہتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو پوچھ لیتا ہوں فیاض بھائی آپ کے ہوتے ہوئے اتنے موزز شہری پیاری سی گڑیا ساتھ ہیں ان کے شاپنگ کرنے آئے ہیں اور لٹے گئے ہیں اور ڈکیٹی آپ کس کو کہتے ہیں اور ڈاکا کس کو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ ہوئی ہے نا میں بتاتا ہوں کیا کریں گے آپ یہ پیسے اس کے واپس کرے گا اور اس کے بعد اس کو فائن ہوگا کتنا فائن آپ کریں گے پہلے یہ پیسے واپس کرے یہ بندہ بہت نون ہے اس مطلق سارا دن آنونس بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے ان کو بتاتے بھی ہیں یہ اس نے جان مجھ کے ارکت کی ہے اس کو ضرور پنشمنٹ ملک جرمانہ کتنا کریں گے کرتے ہیں جرمانہ اس کو کرتے ہیں کتنا اس کو کامل صاحب میرا خیال ہے کہ یہ اس کو پتا ہے ساری چیزوں کا اس کو دو ہزار ہونا سایی ہے صرف دو ہزار پانچزار کرتے ہیں لیکن نہیں دو ہزار ہونا سایی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا میسے واپس کر دی آپ نے کتنے دی ہیں بیس بیس کیسے اور کتنے کر دیں نہیں سنے آپ نے پچاس روپے پاؤ دی ہیں ایک دو سو روپے کلو ایک سو ساڑ کی کلو میرے پاؤ دی ہیں پاؤ دی ہیں یہ نام دکھتے ہیں مجھے پتا ہے کتنے پچیس کی پاؤ بن رہی ہیں ایک سو ساڑ کے ساتھ چالیس کی چالیس کی بان جائے چالیس کی بان جائے چالیس کی بان جائے چالیس کی بان جائے داستر پر زائر لیے یہ میرے پر سوز بھی آ جائیں گی آپ جتنا بندہ اتنا لے مگر یہ ان کا قصور نہیں ہے بیسکلی پتا کیا ہے اگر یہ افسر ایک منٹ کے لیے راؤنڈ اپ کرے ان کا قصور ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں فیاض صاحب کا قصور ان کی ٹیم ہی نہیں ہے ٹیم نیچے ایک منٹ ایک منٹ دھائرو 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 ان کی ٹیم ہے نیچے تو دو چار بندے تو پانچ بندے تو ہوتے ہی ہیں ان کے پاس دس پندرہ کی ٹیم ہے یہ کون سے کنالوں میں یہ مڈی ہے یہ چھوٹا سا ایریہ ہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ نے تین چار بندوں کو راؤنڈ اوپ بیجے چیک کرو یہ کیا ریڈز جال رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ راؤنڈ نہیں کرتے یہ آپ کے سامنے ہی ہے اگر میں شام کو آگے یہ چیز لے رہا ہوں پیچاس رو پہ پاؤ تو دن میں انہوں نے بزنی کس نے کمائے ہوں گے یہ بیسو ہے نا اور یہ پتہ ہی نہیں یہ رائٹ ہے نا پتہ ہی نہیں لگ سکتا کوئی آرڈٹ ہی نہیں ہو سکتا میری بات میں بزن ہے کہ نہیں آرڈٹ سو فیصد آپ بلکل دیکھیں نا یہ انہوں نے دن میں بزنی بچاروں نے کسی نہیں کمائی ہے آپ کی بات جو ہے وہ اتنا بزن ہے کہ پورا لاہور دیکھ رہا ہے آپ کی بات کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے میں میں نے یہ کیا ہے میں نے انہوں نے مجھے پچاس یہ میں نے دے دی ہیں ابھی کتنے لوگ کھانے کے خاطر باقیوں نے دکھائے تھے آپ کو یہ ریٹ ہے نہیں نہیں ریٹ تو کوئی بھی نہیں دکھاتا لسٹ تاں لگی ہوتی ہے یہ سامنے لگی بھی ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا یار یہاں implement نہیں implement تو کوئی محمد تاہر بھی آپ کو لگتا ہے اس طرح ہی کرتا ہے تاہر تھا نائس آدمی انہوں نے کہا دیا تو ہم نے دے دیا دیکھیں نہیں نہیں اکیلے آتے پیسے لینے آپ آپس تو تاہر بھائی آپ کو میں دیکھتا کتنے نائس ہیں یہ ان کی ان کا اثر ہے صرف افسر کھڑا ہے تھوڑے سے لوسنگ کر رہے ہیں تھوڑے ٹائٹ سے لگے نا اپنی ٹیم کو تو یہ کبھی اس طرح بھیر نہ ہو یہ تو بات آپ مانتے ہیں افسر تو تکڑا ہے پتہ نہیں ٹائٹ کیوں نہیں کر رہا پتہ نہیں شام کو سردی زیادہ ہو جاتی ہے پسٹا پسٹا کھاتے ہیں یہ کھانی تو سب چیزیں جائیں پھر آپ نے مائنڈ نہیں کرنا افسر ماندہ تو ہے یہ بات بہت داروں جو ہوتا ہے یار آپ کا اتنا بڑا یہ اتنے کیا کہنا کہ آپ اپنی رائے میں کہا ہے کہ مجھے بھی پتہ لگے کہاں پکڑا گیا ہے ابھی دکھائے نہیں نہیں اس کا کسورہ سے وائلیشن کی ہے اس کا بھی کسورہ ہے پر اس سے زیادہ دیکھیں اٹیکلی اس سے نہیں کہنا سب سے پہلے پوائنٹ جب انٹرز ہوتے ہیں نا ہم آپ کے دفتر سے کلاسنگ کرتے ہیں پہلے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے آپ نے ہمیں دیکھنا ہے کیمرے اسی وجہ سے نہیں ہلکتے کیمرے یہی دیکھتے ہیں یار یہ کیسا بندہ ہے کیسے گیا ہے پہلے وہ بھی تو ہوتا ہوئے نا اگر بندہ دو ہزار کی سوزہ لے کے گیا ہے تو یہاں پر ٹیکس بھی دیتا رہا ہے وہ پائی بیس روپے پچاس روپے دو آؤٹنگ کے دیتے رہے ہیں آپ یہ نظام اگر ختم ہوگا ہے تو انہیں تو یار یہ دیکھو یہ ماری ٹیم جوز رہا یار یہ دیکھو کیا پراغرسل آ رہے ہیں انہیں پوچھو آج سارا دن کیا پراغرسل ہوئی ہے یہ دن میں دن میں چالیس لوگوں کو بھی اس طرح رلیف دے دیں تو یہ سیدھے ہو جائیں سارے نہیں سیدھے نہیں یہ ان کو خود بہتا چلے یار ہمیں کتنا پروفٹ رکھنا چاہیے میں نے کس طرح رزق کماننا ہے میں نے آپ کو پہلی بھی یہی کہا ہے کہ جب بھی مسلمان مرے اپنی حرکتوں سے مرے کرونا یا آٹ اٹیک یہ اپنی الگ چیز ہیں یہ بہی میں نہیں کیا میں کہاں سے کوڑ لگ پس سے جوب کر کے اب آیا ہوں میں بھی مزدور بند ہوں میں نے یہ دیکھا انہوں نے کہا یار پچاس روپر میں نے کہا یہ بھی کھانا بھی تو پکنا ہے یہ تو بات ہے کہ یہ سابوں کو چاہیے ایک منٹ جی کیا نام ہے آپ کا امران ہے جی کیا کرتے ہیں آپ میں بھی یہ چیز ہی خرید رہا ہوں مارکٹ سے عام شہری کی طرح شہری ہے کاروبار تو نہیں کرتے یہاں کوئی کاروبار نہیں اتنے سیانے لوگ ہیں کہ ہی نہیں کی طرف سے پھڑیوں کی طرف سے شہری بن کے تو ان کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے مین افسر خراب نہیں ہے مین ہم خراب ہیں دیکھیں وہ ریڈ لسٹ لگی ہو بھی ہے ہمارا گاہ میں ریڈ لسٹ دیکھیں اگر وہ چیز نہیں دیتے پھر ہمارا گاہ میں افسر کو جائے بتائیں سار یہ آپ کے قانون ہے یہ آپ نے ریڈ لسٹ دی آپ کا بندہ خراب کر رہا ہے اگر ہم ڈریکٹ ہی کہیں گے افسر کو آپ غلط ہیں یہ تو یہ ہمارا بھی قصور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افسر اگر ریگولر راؤنڈ کرے تو یہ نوبتی نہ آئی ہو کہتے ہو اگر افسر ریگولر راؤنڈ نہ کرے تو ریڈ لسٹ کیوں لگی ہو سمجھ لیں دوبارہ سمجھیں ریڈ لسٹ ہوتی ان کا نقصہ زیادہ بزنی ہے آپ کی بات میں بھی بزن ہے یہ مارا قصور ہے کہ ہم نے ریڈ لسٹ ایک دکان پہ نہیں ہے دیکھیں اگر سو دکان ہے اس میں سے چالیس پرنڈنس دکانوں پہ ریڈ ہوتا ہے ساٹھ پرسلڈ نہیں ہوتا اگر یہ رونڈ اپ ٹیم ہوتی ہے تو انہیں یہ پریشر ہوتا ہے یاد یہ کوئی بھی افسر یا یہ آؤٹ پہ جا کے میں چیز لینے آیا تھا وہ ریڈ زیادہ تھا میں جا کے یہ تھا ان کا پتہ نہیں مجھے کون ہے میں گیا ہوں جا کے میں نے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ میں نے مریوں کے ٹھکا لیا نا یہ میں نے سی روپے کا لیا ہے ٹھیک ہے جمیدار سے خریدا ہے اب میں اس کو پانچ روپے اپنی پراؤپٹ رکھ کر بیشوں گا تو تب ہی میرے بچوں کا پیٹ پھلے گا اگر ان کے بھی بچے ہمارے بھی بچے ہمارے بچے ان کے بچے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں آپ کے نام کیا ہے کیپٹن سلطان رہی سلطان رہی سلطان رہی سلطان رہی سلطان رہی بات یہ ہے کہ پانچ روپے اور دس روپے مارجن رکھنے والے کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا بلکل ہے ہم تو بات کر رہے ہیں کلو پیچھے پچاس روپے کئی کس کی کس کی بات کر رہے ہیں کلو پیچھے پچاس روپے کئی ملے ہون ادنہ کی میری بات سمجھάν جائی ہے آپ سر پہتھ tomato تمام میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں ایک 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 میٹ میری بات سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھیں جائی میں سمجھ رہに نہیں آپ کا سمجھ نہیں آئی میں اتنا بھی فار بیوکوم نہیں کہہ رہے ہیں بات نہ سمجھنا بیوقوفی نہیں ہوتی کئی دفع ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھا پاتے آپ مولیوں پر فسے ہوئے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہاں تھی پورا مولپ آم آگئی یار کھا دی تین چانے بات ہی نہیں ہو رہی گل بات سیریسلی ہو رہی ہے سیریسلی ہو رہی ہے ہمارینا ٹائم نہیں ہوندہ کہ ہر بسیلیٹی لبی گل گل چورٹ کٹ کر رہی تھی پیٹ بالنا انجو اکھا ہو گیا ہے اس نے کہا نہیں ہوا صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ آفیس ہے ٹھیک بات آپ ان بہوکوف سے اتنی لمبی بات مک گئے کریں مثال دیکھیں جی کسی کے چہرے پہ تو انہیں لکھا کہ وہ بہوکوف ہے سن کے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون بہوکوف ہے کیا نام ہے گڑیا آپ کا اسلام علیکم کیا مہر مہر بیٹے کس کلاس میں ہے تھری تھری کلاس میں تو آپ کے سکول بند رہے تھے نا جی ہے نا کیلہ دیں جی ان کو ان کے پیسوں کا کیلہ کھاتے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہن کو بھی کیلہ کھلائیں وہ دیں کیلے کتنے پڑھیں آپ کے پاس ہمیں چھوڑ بھی نہیں کیلہ کھائیں کیلہ کھائیں آپ کو پیسے بھی واپس کی آپ کو دیں گے آپ نے مارے ساتھ دو سنم ہو جیلے جیلے مہر بیٹا تمہارے پاپا جو ہیں اتنے سیانے پاپا تمہیں تمہارے پاس ہیں لیکن یہ ماسک نہیں پہنتے کیوں ان کی پاکٹ میں ہے سکولوں کی چھوٹیاں ہوئی تھی اتنا بڑا مسئلہ بنا ایڈیوکیشن کا ابھی بھی دوسری پیک چل رہی ہے لیکن تمہارے پاپا کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کا مظلم ہے کہ تمہارے سکول والوں نے تمہارے پاپا سے جھوٹ بول کے تمہیں گھر بٹایا تھا پھرے پاپا ماننے کو تو یار نہیں ہے سمجھاؤ ان کو جا کے ٹھیک ہے بیٹا بھی ماس پہنو پاپا کو بھی پہناؤ کیلہ کھاؤ شاپش بہت اچھے جی یہ زردل ابھی کیا بنے گا کیا جرمانہ کریں گے آپ سب کر دیں گے جرمانہ کریں جرمانہ انہوں نے کریں کہا ہے آپ کا وہ نہیں ہوں بک میرے پاس یہ بھی کر دیں گے میں اس سے نوڑ کر دیئے لیں اس سے جرمانہ ہوگا ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا ضرور کتنا کریں گے میں پیسے آپ کے آگے رکھ دوں گا جرمانہ ضرور میں نے اس کی نوڑ کر دیا اس کو چینی بہت مہنگے چینی کی کرے گا ٹھیکی چاہے پیا کرو میں کھاؤ پیچھ رہے ہیں میں ویسے بات کروں کھاؤ پیچھو کیا حال ہے آپ کا آمان اللہ آمان اللہ تو کھاؤ کھاؤں ہے آپ کا ادھر ہے چینی بہت ڈالتے تھے تونکے بس ڈالتے ہیں تکسیم والا بھی ڈالتے ہیں کتنے کا کپ ہے کپ دس روپے میں پیچھ رہے ہیں آہو دیس روپے میں کپ کسی کپ دس روپے میں پیچھ رہے ہیں چھو ہم تو چینی مہنگے نا میرا کزن ہے لیکن مہنگا ہی زیادے کزن ہے آپ کے آہو وہ کیسے وہ بس کزن ہے وہ بھی خان ہے میں بھی خان ہے وہ تو نیازی پٹھان ہے وہ میں بھی نیازی پٹھان ہے آپ نیازی ہو آہ جی کہاں سے ہو آپ میں باجہورڈ سے باجہورڈ میں نیازی ہے آہو ہے اچھا چلے شکریہ آپ لیکن چینی کو مالا بات کرنے چینی توڑا سستہ ہو آگا ہے ایک سو بی روپے کلو ہے ابھی تو سستی ملنا شروع ہوئی ہے ہاں شروع ہوئی چل ٹھیک اے چھوڑا فرق پڑا ہے فرق نہیں ہے نا تریسی روپے کلو باہر ملتے ادھر دکانوں میں ایک سو بی روپے کلو ملتے ٹھیک ہے چکریہ آپ کا ٹھیک ہوگی ہے سر خراج ٹھیک ہوئی آپ کی یہ ماز پہنے خراج نہیں آئے گی آپ کو ٹھیک ہوگیا سر کیا رکھیں آپ نا صحیح ہے دی سی ریٹ پر آپ دے تو یہ فیاد ساو کے آفیس سے لے جائے کہ آپ ان کا تعریف ہو گیا ہے ہاں ان کو کہیں بھائی مجھے نہیں دے رہے ابھی کبھی پیشی ہوتا ہم ان سے ہی کمپلین کریں گے ہاں ٹھیک ہوگیا پیاد سا آپ نے مائنڈ نہیں نہیں کرنا جو میں نے باتیں کی گی 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 یہ چھوٹے چھوٹے ایڈے والے ان کے پاس ہی آگئے ہیں فلوٹ مل مال پر جاتے ہیں آپ فلوٹ مل مال پر کوئی نہیں جاتا میرا نانو کو کام اتنور ہے میرا 32 سا شروع یہ 6200 کی بڑی ہوگی تھی انہوں نے 57 700 کی کر کے 4 کلو مال آپ ادھری کام کرتے ہیں میرا فلوٹ مل کے ساتھ میرا نور کا کام ہے وہ فائن کا ریٹ اس کا کیا بنے گا 4 کلو وزن بھی کم کر دیا بڑائی بڑائی 6000 اوپر چلا 64 اپنے 600 سی اپنے 57 سو کر دی ہوئی 4 کلو مال کم کر دی ہے گورنمنٹ کمت چوڑ ہے آج کیا ہوا چاہ چاہ مانگ رہے ہو یار چاہ چاہ کلو 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 بہت شکریہ سلام علیکم کیا حال ہیں ایک جی خاص کدر سیرو تفریح ہو رہی ہے پیاس لینے آئے سکر کا سمان وغیرہ پھر پھر واپس جا رہے کیوں نیکی یاد کرتے ہوئے گھر سے نکلے دے حوصلہ کر لٹ آئے خدا خدا کر کر نہیں تو مہنگ ملے بہت مہنگ بہت یہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ سبزی بلکل جیسے گائیں پیس ہو کے ڈالنے کے لیے زندگی گزر گئی ہے کہ 20 روپے کی ڈائی ڈائی ساٹھ پچپنیا ساٹھ اب میں نویر پہ پاؤ لے کے گیا ہوں تین چار دن پہلے منڈی شاہر تھا نا میں دکانوں پہ پھر پھر تو ضرورت تھی وہ مکس سبزی پکانی تھی تو وہ مرسی ہانڈی نہیں وہ مونگرے مطر آلو ڈال کے مرسی ہانڈی ہم سبزی ہاں ٹھیک ہے تو وہ نویر پہ پاؤ میں لیے پاؤ لیکن وہ مکس ہانڈی جو ہے وہ تو تازہ مکھن سے چوپڑی روٹی کے ساتھ ہی مزا دیتی ہے بس ہم نے تو گزار ہی کرنا تھا مکھن مکھن مال تھا دور میں کھانا کھالیں بڑی 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 بہت بار یہ ہم پہ اتنی نیکی کر دی ہے کہ ہم مرنے تک یاد رکھیں گے کہ کیسے اس ملکہ وزیری بنا دی ہے کوئی اور تھوڑا تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا آجاتا اسے کوئی فکر بھی نہیں ہو کہتا چین تو مار کے آتا ہے یعنی کہ ساب مار جاؤ تو ٹھیک ہے اس پھر آپ کی جیب نے اجازت نہیں آئی دی چلو جی گھر 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 لے کے جائیں گھر گھر جاتے پوچھیں گے کہ لائے پھر پھر کیا بتائیں جی کل والی آنڈی کی تصویر کھینج کے دیکھا دیں گے کل اسمان سے باتیں کر رہی وہ کھائیں گے جن کا کوئی اور لیول ہے پاکستان میں وہ ہر چیز ہر دور میں کھاتے ہیں ہمارے لیول کے لوگ نہیں آپ ماسک بھی پینا کریں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے ایوب علی کتنا بڑا نام ہے ملک ملک فتح کی ہو ہے ماشاء اللہ بہت اچھ ہے ایوب علی یہ کچھ ملا سستہ کے نہیں کچھ نہیں سستہ ملا آگے سے مہنگ ملا ہے بس دیکھ لیں آپ کے سامنے گورنمنٹ ماشاء اللہ مٹر کس طرح ملے مٹر یہ ملے مجھے ایک ڈیٹھ سور ملے مٹر تو ڈی سی ریڈ کے مطابق ہیں ڈی سی ریڈ کے مطابق بھی مہنگ ہیں لیکن اس کے مطابق ہیں اور دیکھیں سر غریب بندہ شوق سے ملے مٹر کھاتا تھا ہفتے میں چار دفعہ پتلا شورا کر کے اس نے ہمسائیوں کو بھی بیجنا خود بھی کھانا یہی تھا نا اب مٹر جو ہے وہ ایک وقت کی ہانڈی پکانے کے لیے اسے ملے سا جی ملے سا خود ہی سا لگا لیں بڑا مشکل کام آپ کرتے ہیں بس ایسا ہی لیڈیز کرتے ہیں جنس کرتے ہیں جنس کرتے ہیں جنس بڑا ٹف کام ہے تو بڑی نفاست چاہیے ہوتی بس جناب دیکھ لیں بس بچے کتنے آگے بچے ایک بیٹی ماشاءاللہ کتنے سال کی ہوگئی پانچ ماہ کی ہوگئی اچھا اچھا کیا نام ہے اللہ رکھی یہ آپ نے خود رکھا یہ کس کے نام پر رکھا یہ میری ششتر کا بچے نام مسئلہ ہو جاتا تو فوت ہو جاتے تھے تو یہ اللہ سے مانگی تھی میں نے کہا پیڑ میں اللہ رکھی نام رکھ دی بڑا چلیں اچھا آپ نے تاثرات جو بتائے ہمیں شکریہ ہوگا یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں ریڈی اپنی پیک اپ ہو گیا کیا کیا بیشتے ہیں مروض ہی بیچے ہیں تو مروض کتنے روپے کلو آج کل آج کال سیزن کب چلے گا چار مینے چاہر مینے اور نکال جائے گا صحیح چل پیڑا بلاتے ہیں پیڑا مروض کھ کلو نہیں بدا سو روپے کلو بیج نہیں اسی روپے سارے بگ گئے آج مال آپ کس باغ سے آتا ہے آرتی سے کری تے ہیں لوڑ مڈیوں لے آتے بادامی باغ سے کتنے کتنا مال خریدہ چار پانچ ہل لے کتنے دن میں بک جاتا ہے ایک دین دو دن بس اب میر آدمی ہے ابھی تو جا گیا میرا خیل مچھی کھائیں گے نہیں مچھی کھائیں گے اس کی یخنی پی آنگے مجھے تو لگ رہا کتنے سپیڈ سے گھر جا رہے کھاتے جانا ہی نہ سویر دے آئے کتنے بچے آپ چھوڑ چھوڑ بچے پڑھتے ہیں نہیں میمان پڑھ کیوں نہیں پڑھ آیا بس اس ست نہیں تو آپ کی رہے بس یہ دیکھ لیں مزدوری کر رہے شہی چل رہے کام شکر اللہ پاک کیا کرتے ہیں مزدوری میں یہ 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 ٹھیلہ لگایا نان پکوڑے بیٹھتے ہیں اور کیا بیچنا نان پکوڑے ہاں جی اس موسم میں تو بہت بکتے ہوں گے سر بکتے ہیں تو یہ ہی دیکھنے بیسن مہنگا آٹا مہنگا یہ بات ہے ملڈی میں کیا یہ سبزی تو سستی ہے اگر مین چیز جو آٹا مزد اس کے پیور بیسن میں آٹا لیتے سار یہ چکی میں چکی اچھا تو ہے مہنگا بہت ہے آٹا مہنگا چینی مہنگی گی مہنگا گی گی مہنگی ہے عوام کدھر جائے گی یہ سبزی تو تھوڑی کھائے گی یہ سکی سبزی کھائے گی گی ڈلتا ہے مرچ ڈلتی ہیں چینی ڈلتی ہیں جو بھی ڈلتا ہے اس کے اندر وہ تو چیز مہنگی ہے سبزی وغیرہ کیا کرے گی سبزی تو بھی سستی ہوئی ہے بات سنیں نا آپ بڑھے ہیں ہم سے آپ کو سب پتہ مالم ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں جائے ہوگے اگر آٹھا نہ ہو گھر سے گھر میں آٹھا نہ ہو تو باہر لینے جاؤ گے آزار پے کا آٹھ سو روپے کا نو سو روپے کا پہلے کتنے کا تھا ساتھ ساتھ سو روپے کا اب مہنگا ہے کیا کرے گی پہلے جو منڈی سے لوگ خرید کے لے کے جاتے تھے ہزار پے میں اب وہ سستہ نا جب مہنگا ہے جب سستہ سستہ یہی بات ہونے جب مہنگا بکتے نا تو مہنگا ہوتا ہے جب سستہ ہوتا ہے تو یہ دیکھو نا اگر تھیلے بھر کے گھر میں لے کر جاتے آٹھ 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 دس دن 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 کا وہ بھی تو دیکھیں نا سبزی کو کیا کرنا ہے مہنگا سبزی کو کیا کرنا ہے کتنا مہنگا ہے سبزی بھی تو زیاری بات پکنی پکنی مہنگے ہوگئے چلو میری بات سنو وہ مہنگ سر وہ چلو ٹھیک ہے اس کے اندر جو گیر ڈالتا ہے وہ 220 وہ بھی مہنگا ہوگیا 230 جو گیس کرنی وہ بھی مہنگی لے ساری چیزیں ایک ہانٹی سے جڑی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں کھڑے ہو کے مٹر اس میں سے نفی نہیں کرنے دوں گا مٹر بھی ڈالیں بیج میں سار وہ بات میں آپ کی مہنگی ہے اس کے اندر جو گی ڈالتا ہے وہ بھی مہنگ ہے وہ چھاپے ادھر نہیں جا رہے ہیں عوام ادھر نہیں جا رہی میری بات سننے آپ کہہ رہے ہیں کہ گی کی قیمتیں کنڈرول کرنے کے لئے حکومت کچھ نہیں کر رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیس کنڈرول مجسٹر صرف سبزی پر لگے ہوئے ہیں وہ ادھر جائیں دکانوں پہ مارے چھاپے یہ منڈی میں مارتے ہیں میری بات سننے دکانوں پہ مارے آپ کی جیب میں ہزار روی ہو میں آپ روٹی تو چار کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس آٹھا ہو تو روٹی کھائیں گے نا لسوڑے کے ساتھ پراتھا بنا گے میں سمجھ رہا ہوں آگے لیکن میں مطر نہیں نکلن دینے آپ مطر نہیں لگنے دینے مطر کو کیا کر نا یہ بات بتائیں نا مہنگا کیسے مہنگا ہو سکتا ساتھ سر پھر ادھگر تو اتنا ڈلتا ہے نہیں مہنگا تو ہے مہنگا ہے اتنا ڈلتا ہے سر میری بات سنے ادھگر دو کلو گھی لے جاتے کون سا دو کلو گھی کلو دو کلو دو سو بیس کر رو تیس سر ساتھ سو کنہ آگیا کنہ آگیا سر دو کلو لالو ادھگر اتنا ڈلتا ہے میری تو بات سنے اتنا دیکھیں ادھگر اتنا ڈلتا ہے آپ کلو گھی گھر میں دو دن کالے گا کیا کروگے اس کا جلدی ختم ہو جائے گا باہر جاؤ دو سو رو یا کلو آٹا لے گھر یہ ہم کہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں بھی میں گائی نہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ خود آپ نے بھی پہن ہے ٹھیک کچھ سستہ بھی ملا ہے یا سوسی ترہی بس بس سی مہنگا یہ سب کیسے بتا آپ کو مہنگا ہے یا بھو بھو کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ یا سب کچھ مہنگا ہے سب کچھ مہنگا ہاں یہ یہ سب مہنگا سب مہنگا سب مہنگا سب مہنگا 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 سب مہنگا مہنگا کلو ہاں ٹھیک بہت شکریہ حضرت صاحب السلام علیکم کیسے آپ ہم نگا شکر ہے کیا لاد صاحب بس میں گئی ہے کچھ سستہ بھی ملے کو اسی طرح ہی اسی طرح ہے فیل آل دی بڑھتا جا رہا آل لے مہنگا مہنگا آج 120 مل رہا آگ آگ مل تھے تو تقریباً پچاس روپے ساٹھ روپے دھڑی ملتا تھا لیا تو اب ساٹھ دنس روپے دھڑی ہے چار سوپے دھڑی ہے اسی طرح ہی مل رہا ہے بہت نینگا کام ہے سوکت جو گئی ہے میں درجہ دھوم کا جو گئی ہے وہ ایک سو بیس روپے ایک سو دیس روپے ملتا تھا اب وہ دو سو دس ہے دو سو بیس کیا ڈھابے میں آپ پکواتے ہیں بنان پکوڑ لگاتا ہوں پکوڑوں کے لیے بیسن کہاں سے لیتے ہیں وہ پاس ہی شعب ہے بیسن خود بنوا کے دیکھیں اس کا تو آپ کو پکوڑے کا ذائقہ چینج ہو جائے گا مہنگا پڑے گا لیکن آپ کی مسکرار مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو پتا تو سارا کچھ ہے نہیں بس لیکن پکوڑے کا ذائقہ چینج ہو جائے گا بھائی یہ تو مشہور ہو گیا پکوڑا تو گاڑیوں پر گھومو گے پورے لہور میں کہیں گے کہ صوفی صاحب والا پکوڑا جڑا ہے نا وہ بہت اچھا ہے خالص کرنے کے لیے آپ کو پینڈا تو کرنا پڑے گا بھائی اس طرح نہیں ہے بھائی گزارہ مزارہ تو ہو ہی رہا ہے کوئی سامنے نہیں ہے جو حضرت اس پر گھومو گا جو دوزار اکیس تک مشہور ہو جائے اگر آپ میری بات مان لیں تو ٹھیک ہے اگر امران خان رہا تو میری یہ ہو جائے گا نہیں آپ خانسہ پکڑ رہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہ مکس جو بیسن ملتا ہے دکان والا وہی ڈالتا رہوں گا پکوڑوں میں بات سے جو دیتے ہیں وہ ڈالتے ہیں دیتے ہیں ہی وہ پندرہ گاکوں نے بھی آپ کو کہہ دیا نا کہ بھائی پکوڑ آج نہیں پکڑا جا رہا بہت لذیذ بنایا آج ہاں تھوڑی کرتے تو دیکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ پورے علاقے میں بات پھیل کے ہی تو لوگ گاڑیوں پر پکوڑے کھانے آیا کریں گے اس طرح کی مثالیں ہیں بھائی ہاں وہ دیکھیں اچھرا کے اندر جن سے جن کی برفیاں مشہور ہیں لوگ جاتے ہیں گاڑیوں پر برفیاں لینے جاتے ہیں برفی جناب وہ خوئے والی لینی ہے وہ اندرون اچھرے سے لینی ہے یا اندرون ادھر سے ٹکسالی سے لے کے آنے ہیں پتہ ہی آپ کو سارا میں برفی والوں کے نام نہیں لے رہا آپ کو سارا پتہ ہے ہم تو اپنی شوپ ہی ہوتی ہیں میں تو اتنا ہے چائے جن لوگوں کی مشہور ہو گئی یہ اندرون میں ڈھاپے ہی در ادھر جتنے ہیں وہ تو موڈل ہوا تھا نا میں تو چائے کی بات کر رہا ہوں آپ چائے والے کی بات کر رہے ہیں جی جی چلے آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے آپ پکوڑا خالص نہیں کر رہے پکوڑا خالص ہی ہے لیکن یہ ہے بس گزارہ ہمزارہ ہی ہوتا ہے جیسے مسائلت روپی جائے پہلے زیادہ کام تھا ہاں وہ گاگ بھی مارکٹ کے اندر اتنا نہیں ہے کام ہی ہے مارکٹ کے اندر گاگ اچھا ملکل اس طرح ہی ہے کنولا آئل میں پکوڑا جناب تلا ہو بہت کہاں کی کہاں چلی جائے آگسانہ پھر وہ بارے میں نہیں آتے ہیں وہ چیز پر ہاں وہ تو رینج سے تو نکلے گی رینج تو نکلے گی دس ہزار کے پکوڑے بنا گیا آپ پانچ ہزار کے بیچے ہیں اور گھر میں سب بندوں سے ڈانڈ پڑے بھائی بھی ہیں آپ کے باقی جو کاروبار میں ہاں جی مطلب ساتھ ہی بھائی ہوتا میرے سوفی نو تو کٹ دوے تو کرو چھوٹا بھائی پھر کی کرو گے ہاں سوفی صاحب پھر کیا کریں گے کچھ نہیں چلیں خوش رہے آپ بہت شکریہ ہوگا ہم لوگ تو یہ مالو تار کے گھر جا رہے بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں ہاں شکر ہوتا کہ پاس کام چل رہا ہے لڑائی لڑوئی تو نہیں ہوئی ہوتی تو نہیں ہے بس ڈانڈا ڈونڈا تو نہیں بڑا کون ہے آپ دونوں میں سے میں بڑا ہوں پھر تو آپ ڈانڈتے ہوں گے تھوڑا پھر جب بادنام آنے پھر اس کو بولنا پڑتا ہے تھوڑا سا تو اس لئے اس کو چھوٹا یہ زیادہ غصے والا یہ کہا رہا ہے اس لئے زیادہ غصے میں رہتا ہے تو آپ کا غصہ نا آپ کا ڈانگ نکل گیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ غصے والا نہیں مہنگائی کی بات نہ کریں بہت زیادہ مہنگے سودے ہیں بہت مشکل ہو رہی ہے اس نے سکرین پر آپ کو دیکھ دیکھ کے نہ تو اس نے سکرین توڑ دے نہیں ہے اسے بھی بولنے نے عام آدمی کے لئے بہت مشکل ہو گئے بہت زیادہ مہنگے سبزی ہے اب یہ آلو لے کے ہیں یارانزہ روپے کی بوری ہے بیکری یہ آلو کی توڑے چارزہر پانچزہ روپے کا توڑا اتنے آلو کیا کریں گے بیچتے ہیں آپ آلو جو پکے کسٹمر ہوتے ہیں مہنگائی نہیں ختم ہوئی مہنگائی مال کتنا زیادہ ہے دیکھیں ہران پریشان ہے وہ حکومت کی تھی مسنوی مہنگائی ہے مسنوی لوگوں نے پیدا کی ہے دکاندار سے پوچھ رہا ہے یا کسی عام آدمی جو ڈرائیور لے کیا تھا گاڑی والا جو مال لے کیا تھا اس سے پوچھ رہا کہ بھئی کیا وجہ ہے وہ بولتا ہے بھئی ہم جب موٹر وے پر چلتے ہیں تو موٹر وے والے جو ہے دادہ ہزار پر ہم پر ٹیکس دال دیتا ہے خالی وہاں سے گاڑی موٹر پر لے لہو رانے کے لیے اسی وجہ سے کرائی مہنگے یا ٹیزل مہنگے اور اسی وجہ سے ڈانٹائی نہیں کریں نہیں میں نے ڈانٹائی مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے آپ نے نہیں ڈانٹائی نہیں میں ڈانٹائی میں ڈانٹائی شادی کروایا ہے اس کی ٹائم پر نہیں ہے نہیں نہیں کیوں 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 چلو چلو سنگھپورا منڈی کے حالات تو آپ نے دیکھے کچھ دن پہلے یو ریلٹی سٹورز پہ لوگ کیا کمپلین کر رہے تھے وہ ذرا دیکھی ہے چینی کو چینی ایسی اور یہ ایسی پورٹ رہی دیکھیں چینی کیا ہے چینی کیا ہے یہ کیا ہے سوچی چاہی بری بری کیا ہے میٹھا ہوتا ہی نہیں اس کی ایک چمچ اس کی ایک چمچ چار ڈالنے پڑے گا چاہے گا نہیں ہے یہ چینی نہیں ہے یہ تو حالات کب سے اس طرح دیکھ رہے ہوں یہ روزانہ سے دے رہے ہوں تو آج آپ آئے تو دکھا رہے ہوں آپ کو یہ ساتھ سامنے کر رہے ہیں میرا اس لیے دکھانے آگا اوہ میرے خود آیا یہ تو سٹنڈر ٹھیک نہیں ہے اس کا کم بھی چینی دے رہے ہیں اور میٹھا کرنے میں کیا حالات ہے میں ایک چمچ کیا ہے چار چمچ ڈالنے پڑے گا پھر جا کے میٹھا ہوگی پھر جا کے میٹھا ہوگی کو تو فیدہ نہیں چینی چینیں چینی نہیں صرف چین نہیں صرف چینی م cares الإسی وجہ سے آپ کو یہ کب سے تجربہ ہو رہا ہے کتنی دیر سے اس طرح کی مل رہی ہے پہلے ٹھیک تھی پہلے ٹھیک آ رہی تھی اب دو تیروہ سے پہلی چینی آ رہی ہے یہ سارے پہلے آپ کو کمپلین نہیں ہوئی دو تین مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے نہیں تھی اب اس جب بھی آ رہا ہے ہر افتر دو چار بار آتا ہی لینے اس سے رہا ہم نے یہ دکھا ہے بڑا ڈرام پڑا پہا پہا تول تول کے پہکن کرنے دے خود ایسے ہی ہوں اندر جا کے دیکھنے در ہاں وہ تو یہ لے کے ابھی آئے ہیں کب خریدیا ہوں نے دس پہلے خریدیا ہوں نے تو ادھر سے آٹا جو لیتے ہیں آپ یہ باقی آٹا کیسا ہے آٹا لیتے ہیں آٹا بہت ڈرام پڑا ہے آٹا ہے آٹا نہیں سائی بلکل سائی ہے کالی روٹی بان دی ہے کالی روٹی بتانی کی پیس کے پہ جانے لینے کی صورتیاں لکی نہیں ہے انہوں نے غریب آدمی دے سستہ بے کے لائے لیکن دے لیکن روٹی کھان در سواد کوئی نہیں گا ایک کمپنیاں دے ریاں نے کمپنیاں پر دے رہا پہر کر دے انہوں نے دکیس سوڑا ہے انہوں نے چینی نمائی چینی ویڈے بڑا ہی ہے موسیقی 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 موسیقی